بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاعات کے مطابق پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں پاک فوج کے تین جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان کے زیلہ دیواکر میں پاک فوج کے جوانوں پر دہشت گردوں نے سرحد پار سے فائرنگ کی جس پر فوجی جوانوں کی جانب سے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے تین جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں حوالدار تیمور، نائک شویب اور سپاہی ساقب نواز شامل ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حوالدار تیمور کی عمر تیس سال تعلق جیلم، سپاہی ساقب نواز کی عمر چوبیس سال تعلق سیالکوٹ جبکہ نائک شویب کی عمر اٹیس سال ہے اور ان کا تعلق اٹکسی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی شدید مضمت کرتے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے توقع ہے افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرازم ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں واضح رہے کہ 21 اور 22 اپریل کی جستان کے علاقے آواران میں بھی دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے میجر شاہد بشیر شہید ہو گئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے کہان میں قائم چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے بعد فورسز نے حملے کو کامیابی سے پسپا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق حملے کو کامیابی سے پسپا کرنے کے بعد فرار دہشتگردوں کا تعاقب قریبی پہاڑوں میں کیا گیا جبکہ اس دوران دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں میجر شاہد بشیر شہید ہو گئے فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی زخمی بھی ہوا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد